اسلام علیکم دوستو میں ہوں تلہا اور آپ دیکھ رہے ہیں تلہین کی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ان یوٹیوبرز کے لیے جن کو سکرین ریکارڈ کرنا نہیں آتی اپنے موبائل کی سکرین کو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ایک اپلیکیشن ہے اس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے اور اسی کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پلے سٹور کے اندر چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو لکھ رہا ہے سکرین ریکارڈر ایپ تو یہاں پہ جو فرسٹ والی ایپ ہے سکرین ریکارڈر آپ دیکھ لیں ان شاٹ کی اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے میں آرہیڈی کر چکا ہوں تو اس لیے میں یہاں پہ اوپن پہ کلک کرتا ہوں دوستو جیسی میں اوپن پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آئے گا جو آپ کو دکھائی دے رہے جس سے میں نے یہ دیکھیں جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس طرح سے انٹرفیس آئے گا تو اب آپ نے اس پہ کلک کرنے اور یہاں سیٹنگ بنی ہوئی ہے اس سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو سیٹنگ ہے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے یہ سکرین ریکارڈر جو ہے مکمل طور پہ اوپن ہو کے آ جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے آ جائے گا تو اب یہاں پہ آپ ریکارڈ آڈیو یہاں پہ کیا لکھا ہے مایکرو فون یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور اب آپ چاہو تو اس کو میوٹ بھی کر سکتے ہو اگر مایک لگا کے ریکارڈ کرنا چاہتے ہو تو مایک لگا کے تو اس کے لئے آپ کو مایکرو فون سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد انٹرنل آڈیو ہے تو انٹرنل آڈیو بھی آپ کر سکتے ہو یعنی کہ مایک کے بغیر ٹھیک ہے میں کیونکہ مایک سے کرتا ہوں تو اس لئے میں نے مایکرو فون سیلیکٹ کیا ہوئے اس کے بعد اوکے کر دینا ہے اس کے بعد والیم ہے تو والیم آپ جتنا رکھنا چاہتے ہو آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ ریزولیشن ہے تو یوٹیو ویڈیو کے لیے نارمل جو ہے سیون ٹونٹی پکسل جو ہے ریزولیشن رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کوالیٹی ہے تو کوالیٹی آپ کو آٹو پر رکھنی دینا ہے اس کو اور اس کے علاوہ ایف پیس یہ بھی آٹو ہے اور اورینٹیشن یہ بھی آپ کو آٹو ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیو لوکیشن ہے جہاں بھی آپ سیو رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دکھایا جائے گا یعنی کہ جس لوکیشن پہ آپ کے ویڈیو سیو ہوگی تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نیچے آتے ہیں یہاں پہ کاؤنٹ ڈاؤن بفار سٹارٹ یعنی کہ سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کتنے ٹائم چاہیے یعنی کہ تین سیکنڈ کا کاؤنڈ ہونے چاہیے پانچ سیکنڈ کو ہو یا دس سیکنڈ کو تو نارملی میں نے یہاں پہ تین سیکنڈ رکھا ہوئے آپ نے بھی اتنا ہی رکھنا ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں دوستو یہاں پہ ہے سکرین شارٹ اس کو بھی آپ ٹک کر سکتے ہو کیمرہ ہے اگر آپ فیس کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتے ہو تو کیمرے پہ ٹک کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو یہاں پہ برش ہے برش ہے جیسے یہاں پہ میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو میرے پر برش آگے یہ والا ٹھیک ہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اب میرے سامنے جی دیکھیں میں کچھ بھی یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں تو میں سمجھا سکتے ہوں اس کے علاوہ اور بھی آپشن ہیں جیسے یہاں پہ ڈبا سا بنوائے بھئی یہ اور یہ دائرہ سا اس کے علاوہ تیر ہے تیر آپ اس طرح سے سمجھانا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو بہت سارے آپشن آپ چیک کر لیجئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ مزید کوئی آپشن نہیں ہے بس اتنی سیٹنگ آپ کو کرنی ہے اس کے بعد یہ جو ڈبا ساپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ کو سمپلی کلک کرنے ہیں اور یہ جو گول دائرہ ہے ریڈ کلر کا اس پہ کلک کرنے ہیں تو تین سیکنڈ کا کاؤنڈ آن چلے گا اور آپ کی موبائل کی سکرین جو ہے ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جب ریکارڈ ہو جائے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ